السلام علیکم اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیمہ بھرے کریلے کھائیں مزیدار سے اور شرط یہ کہ کریلے جو ہیں وہ کڑوے بھی نہیں ہونے چاہیے اور ٹوٹے بھی نہیں ہونے چاہیے اور ذائقہ زبردست ہونا چاہیے تو آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور پرائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنے گی اور ایک دفعہ بنانے کے بعد یقیناً آپ دوبارہ ضرور بنائیں گے اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد پیاری بہنوں اور بھائیوں اپنی دعاوں میں میری والدہ کو ضرور شامل کیجئے شکریہ جی میں نے آدھر کلو کریلے لیے اور ان کو میں نے چھیل لیا اور جب یہ چھیلنے کے بعد میں نے درمیان سے کاٹ کے ان کے تمام بیچ نکال لیے اور حضب ضرورت ان میں میں نے نمک لگایا وہ مسل مسل کے نمک ان کے اوپر لگایا اور ان کو ایک آدھر گھنٹے کے لیے رکھ دیا اور پھر میں نے لی آدھی پہلی تیر اس میں دو میڈیم سائز پیاس ڈالی جب پیاس گولڈن براؤن ہو گئی تو میں نے آدھر کلو کیمہ میں شامل کر دیا اور یہاں ہوگی کیمے کی بھنائی اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لہسنے درک اپیسٹ اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے حضب ضرورت نمک اور لہسنے درک کے ساتھ ہوگی کیمے کی بھنائی جب تک کیمے کے اندر جو پانی ہے وہ کشک نہ ہو جائے اور تیل باقی نہ رہ جائے ہم اس کو میڈیم ہائی ٹریل پر بھونیں گے اچھا بہت اگر آپ نے سالن کبھی گوشت کا سالن کھاتے ہیں تو آپ کو ایک مقصود ہی اگدسان سے گوشت کی آتی ہے وہ اس کنڈیشن میں ہوتی ہے جب ہم گوشت کی پروپر بھنائی نہیں کرتے ہیں کوکنگ کر رہی ہوں تو میرا فوکس اس میں وہ لڑکی لڑکیاں جو بھی نئی نئی کوکنگ سیکھ رہے ہیں ان کو پریشانی ہے کچھ ٹپس ان کو چاہیے ہوتی ہیں تو یہ ٹپس ان کے لئے باقی جو ماہر پکانے والے وہ تو خیر ماشاء اللہ ان کو تو آتا ہے ان کو ضرورت بھی نہیں ہے اب دیکھیں یہ پانی ہے جب تک یہ پانی رہے گا ہماری بھنائی مکمل نہیں ہوئی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہمارے کیمے کے اندر پانی موجود ہے ہماری بھنائی جو ہے وہ مکمل ابھی نہیں ہوئی ہے اچھا ایسے بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب کھانے پکاتے ہیں تو اس میں پیاس ہماری نظر آتی ہے دیکھیں یہ پیاس جو ہو وہ تو بھنائی میں ہی چلے جاتی ہے باقی جو بچتی ہے کچھ وہ جب گوش گلتا ہے تو وہ اس میں غائب ہو جاتی ہے تو اگر پیاس نظر آ رہی ہے تو اس کم اس کم مطلب آپ نے پھر بھنائی صحیح نہیں کی ہے دیکھیں کتنا بسورت سا کلر ہمارا کی مطابع ہے بھنائی کا موسم کا حال بتائیے آپ کی طرف کیسا موسم ہے کراچی میں تو دن میں گرمی اور رات جو ہے وہ تھنڈی ہے مگر ہاں میٹھا کھانے کا بہت دل چاہنے لگا ہے سردیوں کے آمد ہوتی تو میٹھے کا دل چاہنے لگ جاتا ہے آپ دیکھیں 1.5 table spoon لارمیرچ پورڈر 1.5 table spoon کٹیوی لارمیرچ 1.5 table spoon کٹاوا سابودھنیا 1.5 tea spoon حلدی 1.5 table spoon زیرا 2.5 table spoon کٹیو جب ذریمہ 1.5 table spoon کٹیوی لطول 2.5 table مسانسی کٹیوی لارم کٹیوی تorman اس کو چولہ بن کر کے تھنڈا ہونے لگ دیا گوش جب تھنڈا میرا ہو گیا تو میں نے ان کو کریلو میں اس کو اچھے سے بھڑ لیا اور کریلے جو ہے ہاں میں جب نمک لکا کے رکھے تھے ان کو ایک آدھے گھنٹے بعد میں ان کو دھوک کے بہت دو تین دفعہ دھویا اچھے سے ساف کر لیا کریلو میں پانی ہوگا تو کریلے ٹوٹ جائیں گے بلکل خوشت ہونے چاہی ہیں اور جب یہ اس ایسی خنڈیشن میں دھاگی کو لپیٹ دیں گے دھاگی کو اچھے سے لپیٹ کے اور پھر ہم ان کو کریں گے فرائی اچھا کیمہ جب ہم فرائی سوری کریلے یہ بچاوا کیمہ ہے ہم جب فرائی کریں گے مجھے بات یاد آگئی میری ایک فرینڈ تھی جیسے ہم فرنچ فرائیز کھاتے ہیں وہ کریلوں کو بارک کارٹ کے اور اس کو تل کے دال چامل کے ساتھ کھایا کرتی تھی بہت ساری کھانوں کے ساتھ صرف کریلے تلے بھی کھایا کرتی تھی کیونکہ ان کے والے دیسا کیا کرتی تھی ہر ایک عادت ہوتی ہے ہمارے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی خود بھوئی کر رہے ہوتے ہیں دیکھئیے کتنا کبسورا سا گولڈن کلر ہمارے کریلوں میں آرہا ہے کریلے کریلے اچھے سے جب ہم فرائی کریں گے تو وہ کریلے نہیں رہیں گے ایک تو نمک لگا کے رکھا تو وہ ان کی کرواہٹ والا پانی چلا گیا اچھے سے ان کو تل لیا تو ان کا کرواپن اب ختم ہو گیا جب کھائیں گے تو بہت ہی لا جواب کرے رہے ہوں گے آپ کو کرواہٹ بلکل بھی محسوس نہیں ہوگی کریلے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب جناب ان کو ہم نے نکال لیا ایک ہم نے کرہائی میں ہاف ٹیبل سپون لہسنرز رکھ لیا لال ہو جائے گا تھوڑا بھن جائے گا تو میں اس میں ڈالوں گی ٹیماتر کا پیسٹ دو بڑے ٹیماتر لیے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا اور اب میرا جانے والا ہے دو بڑے ٹیماتروں کا پیسٹ اس میں ہاف ٹیبل سپون میں ڈالوں گی لال پیسیوی مرچ ہے ہاف ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا اور ہاف ٹیبل سپون پیساوہ زیرہ تین رو چیزیں میں نے اعمال کی ہیں بہت بزرورت میں نے نمک لالا اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے میں پکانے کے لیے اس مسائلے کو رکھ دوں گے پکنے کے لیے اب اس ہمارا یہ پیسٹ پک چکا ہے تیل جب اوپر آ جائے گا تو دو ٹیبل سپون میں نے دہی ڈالی یہ دیکھیں میری دہی جو ہے میں نے جب میڈیم ہائی فلیو اپنا رگ دیا ہے تاکہ میری دہی بھون جائے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ دہی نہیں بھونتی ہے اگر اس کا آنچ تیز ہم نہ رکھیں چولے گی تو دہی نہیں بھونتی اب اس سٹیج پہ جب دہی بھون گئی ہماری میں نے کیمہ شامل کر دیا اس کو اچھے سے جیمارٹر کی پیسٹ کے ساتھ مکس کر دیا جب تیل اوپر آ جائے گا کچھ یادی میاج پہ رکھیں گے تو خود بخود تیل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اگر آپ کا تیل اوپر نہیں آیا جب تیل اوپر آ جائے گا اس سٹیج پہ ہم نے کریلے شامل کر دینا ہے کریلے ہم آہستہ آہستہ اٹھا کے خیال کرنے کیونکہ اب یہ کریں تو جو ہمارے بڑے نازک بھی ہیں ذرا سے انپسٹی کریں تو یہ ٹوٹنے کا بھی در ہے کچھ دیل کے لیے ہم نے ان کو دم پہ رکھ دیا تین سے پانچ منٹ ہم نے بلکل ہرکی آج پہ ہم نے ان کو دم پہ رکھ دیا اب جب ہم نے ڈککن اٹھایا تو یہ فارم تھی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پودر گیا ہمارا اور اب ہم نے لیں ہیں دو تیل ہری مرچیں وہ کٹ کے ہاں ڈال دیں اور ساتھ میں ہم نے اس میں فریش ہرہ دنیا وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا اور یہ ہمارا آخری میجک لیمن کے چند کترے ضرورت ہو تو پورا ہاف لیمن نہیں تو چند کترے جیسا آپ پسند کریں اور اس کے بعد کچھ دیر کے گیا دم پر اور یہ ہمارا بھروا کریلے تیار ہے اس کو ہم نے ڈش آٹ کیا بہت لا جواب بہت آسان جو میں آپ کو اس کو فالو کرتے ہیں بنائیں گے کسی بھی قسم کے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی بہت ہی لا جواب آپ کے کریلے انشاءاللہ تیار ہوں گے گھر والے یقین پسند کریں گے آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیر شیر کروں گی اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ شیر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دھی دور پیدا بڑا معنی خیص شیر ہے پر سمجھنے والے کے لئے آپ لوگ بھی اپنا پسندیدہ شیر کمنٹ باکس میں اگر شیر کرنا چاہیں تو ضرور شیر کیجئے چلیئے ملتے ہیں انگری ریسی پی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ میرے یوٹیوب چینل حمینہ دلوی میں سبکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں